بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چیئرمن میں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ منصب سمالنے پہ آپ کی ایک تاریخ ہے جدو جود ہے اور ایک طویل پولٹیکل کیریئر ہے آپ سپیکر رہے آپ وزیر آزم رہے آپ متعدد بار وزیر رہے آپ نے سپیکر کی احسیت سے غالباً حیوان صدر بھی آپ گئے ایک آد بار اور اب بھی انشاءاللہ آپ کو مواقع ملیں گے آپ نے کیدو بند کی سعودتیں سہیں تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی آمد کے بعد اس ہوس کے اندر ایک بہتر ایک اچھا ایک مصبت اور ایک تعمیری ماحول پیدا ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے اور بڑی اچھی روایات کی آپ آپ یاری کر رہے ہیں اور ان کی تخمریزی کر رہے ہیں میں بہت دعاگو ہوں آپ کے لیے میں سیدال خان صاحب پتہ نہیں ہوس میں ہیں نہیں ہیں ان کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں ڈپٹی چیئرمن کی حیثیت سے اور دعا گو ہوں کہ وہ اپنے کردار اچھے طریقے سے ادا کریں میں اپنے دوست شبلی فراز کو بھی مبارک بات دیتا ہوں منصب سمالنے پہ وہ ماشاءاللہ ایک عظیم والد کے فرزند ہیں جن کا تخلص فراز تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی تقاریر کے حوالے سے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے بیعث مبایسے کو اپنی تقاریر کو اپنے اظہار بیان کو بھی نشیب کی طرف لے جانے کے بجائے فراز کی طرف لے کے جائیں گے بہت دعایں ہیں ان کے لیے یہاں سر دو چار چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے لیکن میرے پیش نظر صدر محترم کی ایک تلقین ہے جو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کی اپنی سپیچ کے اندر اور کنکلوڈنگ الفاظ ان کے یہ تھے کہ سو ونس اگین میرا خیال یہ ہے سر کہ یہاں پہ کہنے کو بہت سی پارٹیز ہیں پی ایم ایل این ہے پی پلز پارٹی ہے تحریک انصاف کہلیں یا جس بھی نام سے وہ آئے ہیں سنی اتحاد کانسل سے بہرحال وہ نمائنگی کرتے ہیں اور وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے یہ تمام پارٹیز ہیں جناب چیرمن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان ہے پاکستان میرے لیے ان دوستوں کے لیے سب کے لیے برابر ہے باقی سیاست ہے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں کل وہ یہاں بیٹھے تھے ہم ادھر بیٹھے تھے آج صورتحال بدل گئی ہے کل پھر بدل جائے گی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ شاہ فیصل شہید مرہوم جس نشست پر بیٹھتے تھے اس کے سامنے انہوں نے ایک بڑا سا کتبہ لگایا ہوا تھا اور اس کتبے پہ لکھا تھا کہ اگر بادشاہ دائمی ہوتی تو آج تو اس کرسی پہ کیسے بیٹھتا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بیٹھتے تھے وہ گئے ہیں تو تو آیا ہے اور تو بھی چلا جائے گا تو کوئی دوسرا آ جائے گا حکومتیں آتی ہیں حکومتیں چلی جاتی ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کل ہم نہیں ہوں گے کوئی اور آ جائیں گے ہماری جنگ جنریشن آ جائے گی لیکن کچھ روایات ہوتی ہیں کچھ اقدار ہوتی ہیں کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو انڈویجول بھی چھوڑ کے جاتا ہے اور جو پارٹیز بھی چھوڑ کے جاتی ہیں ہم آج ہمارے بہت سے کولیگز ہیں جو یہاں سے چلے گئے اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں لیکن ہم انہیں یاد کرتے ہیں ان کی تقاریر کو یاد کرتے ہیں ان کی ڈیووشن جو تھی لیجسلیشن کی طرف تھی یا بڑے جو پرنسپلز ہیں ان کی طرف تھی ان کو یاد کرتے ہیں سو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ اگر اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا تو ہمارے بچے خوش ہوں گے کہ ہمارے بڑوں کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا تو یہ ایک اچھی سپیرٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور اللہ کرے کہ یہ جاری رہے میں پھر گزارش کروں گا کہ جس طرح تقاریر علی زفر صاحب کی ہو کل لیڈر اف تھی اپوزیشن کی تھی بڑی توجہ اور انعماق سے سنی گئی تلخیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنی ہے ان کے جذبات ہیں ان کے احساسات ہیں وہ انجر بھی ہوئے ہوں گے انہیں کل اگر ہمیں تکلیف ہو رہی تھی ہو آج انہیں ہو رہی ہے اس کا اظہار وہ کریں گے اسے ہم نہیں روک سکتے لیکن یہ کہ سن لیا جائے آج میرے کلیگ جن کو جن سے میرا زیادہ تعریف نہیں ہے وہ پہلی بار یہاں ہاؤس میں بول رہے ہیں تو میرا خیالہ انہیں بھی سن لیا جاتا کوئی ایسی تلخی کی بات نہیں ہے آپ کی باری آئے گی آپ بات کر لیں گے تو یہ ماحول اگر ہم تیہ کر لیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ سچی بات کہنا بڑا مشکل ہے مشکل ہے لیکن سچی بات سننا کہنے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس لیے میں کہوں گا کہ بات سچی ہو آپ کے نزدیک شاید سچی نہ ہو لیکن سن لی جائے ہم جیسے سن رہیتے ہیں آپ بھی سن لیں تو بہت اچھی بات ہے یہاں کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا میں بڑے عدو اترام سے ان کا نام لیتا ہوں وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں ان کی فالوئنگ ہے اور ان کے نام سے ووٹ لے کے یہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اہوانی زیری میں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ذرا مختلف انگل سے دیکھتے ہیں وہ مختلف انگل سے دیکھتے ہیں کل بھی کہا گیا آج بھی کہا گیا میرے نزدیک آج پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں ہے ایک بھی سنگل پولیٹیکل قیدی نہیں ہے پولیٹیکل قیدی کون ہوتا ہے پولیٹیکل قیدی وہ ہوتا ہے جو کسی پولٹیکس میں پولیٹیکل وابستگی کی وجہ سے اسے جھوٹے فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر پھسایا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے آپ نے بھی نو سال جیل کاٹی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا جرم کیا تھا قوم کو بھی نہیں معلوم کہ جی آپ نے دو بندے برتی کر لیے تھے لیکن ٹھیک ہے آپ کو سید یوسف رضا گیلانی کو کسی جرم کی سزا نہیں ملی تھے ایک پولیٹیکل آپ کو وزیراعظم ہوتے ہوئے ایک ایک یا دو منٹ کی سزا دیکھے گھر بھی دیا ان چیزوں کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں آج جتنے کیسز کا بھی علی نے ذکر کیا یہ ان میں سے کوئی کیس میرے کیس جیسا نہیں ہے کراہداری کا کیس نہیں ہے ان میں سے کوئی کیس بیس کیجی ہیروین کا کیس نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو ان میں سے کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو پی ایم ایل این نے یا پی پلز پارٹی نے بنایا ہو یہ سارے کے سارے کیسز اپنی نویت رکھتے ہیں وہ غلط ہوں گے اور پھر سر ان میں کوئی کیس جنابے چیرمن ایسا نہیں ہے جو جو سپریم کورٹ سے چلے اور سپریم کورٹ میں ختم ہو جائے ہمارا ہماری تاریخ تو دیکھیں ہمارے خلاف کیس چلتا ہے جی پاناما کا شروع کہاں سے ہوتا ہے ان کی پٹیشن جاتی ہے جماعت اسلامی کی پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ کہتی ہے یہ فریولیس ہے باہر پھینک دیتی ہے چند دنوں بعد وہ خوصہ صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ باہر کیا کر رہے ہو وہ وہاں چلی جاتی ہے اس کے بعد سارے ایک لمبہ پنڈورا باکس آئی جی ٹی کسی اور کے لیے بنی ہے کسی اور کے لیے ویٹس ایپ کارلز کے ذریعے ممبرز نامزاد کیے گئے ہیں ہمارا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوا سپریم کورٹ میں ختم ہو گیا نو اپیل نو وکیل نو نظر سانی تو اب ایسا نہیں ہو رہا ہے کیسز چل رہے ہیں ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں اور میں سرعام کہتا ہوں میری پارٹی اس پر یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا جو نا انصافیاں ہمارے ساتھ ہوئیں جس طرح انصاف کو کرش کیا گیا جس طرح کارندے جا کے ججوں کے گھروں میں گئے کہ ان کو زمانت نہیں مل لی چاہیے اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جب اتکڑی لگی ہمارے دوست کو تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جب اتکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اس سے کیا لینا چاہتے ہیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں روایتیں ختم ہونی چاہیے جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے انصاف ہونا چاہیے عدالتیں کس لیے ہیں آج چھے ججوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہ بڑا پریشر ہے تو کیا ماضی میں ان چھے ججوں پہ یا ان میں سے کسی پہ کوئی پریشر نہیں تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ نہیں ہونا چاہیے حقائق سامرے رہنے چاہیے اور یہ سلسلے بند ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ زیادتی ہیں جاری رہے پھر بات ہوتی ہے جی کہ چلیں مفاہمت ہونی چاہیے کیسے ہوگی مفاہمت میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں علی کی طرف علی اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ ملاؤں گا نا اگر وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے رکھے گا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا میں ہاتھ نہیں ملا سکوں گا ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں ہاتھ ملائیں یہاں ہاؤس کے اندر چھوڑ دیں سیاست کو میں نے کہا پاکستان ایک پارٹی ہے پاکستان کے لیے آئیں یہ بھی بیٹھیں ہم بھی بیٹھیں دیکھیں کل آپ کی سرورائی میں ایک میٹنگ ہوئی اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہم نے ہاؤس کے بارے میں ان کے ساتھ مل کے سارے معاملات تیہ کر لیے ان کے کنسرنز بھی نوٹ ہو گئے یہ وہ سپیرٹ ہے جسے میں آگے بڑھنا چاہیے ان کے وزیر اعلیٰ نے کل کہا جی کہ میں حملہ کر دوں گا اسلامباد پہ اور میں قبضہ کر دوں گا میں چڑھائی کر دوں گا ان زبانوں کو لگام دیں آپ یہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں آپ اگر اعتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچھکزئی ہے محمود خان اچھکزئی ہے جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے ان کو آپ صدر کے لیے نامزاد کر سکتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان سے جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کا ان کے ساتھ آپ اعتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو پاکستان کی تعمیر کے لیے معاملات کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اعتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارہ نہیں تھا جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارہ نہیں تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کا اترام کرتے ہیں آپ آئیں ہم مل بیٹھ کے اس ہاؤس کے اندر کا مذکم ایک ایسا ماحول پیدا کریں اور اس ہاؤس سے وہ روشنی پوٹے جو اس سیاسی انتشار کو ختم کر دے اس سیاسی پولرائیزیشن کو ختم کر دے ایک ایسا پیغام ہم دیں جو ہمارے لیڈروں تک بھی جائے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہاؤس جس کو ایوانِ بالا کہتے ہیں یہ ہر لحاظ سے بالا ہونا چاہیے سیاسی جو جو علائشیں ہیں ان سے بھی بالا ہونا چاہیے پاکستانیت ہمارا ایک اصور ہونا چاہیے ہم وفاق کی علامت ہیں میں ایک بار پھر اپنی جماعت کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کے ساتھ جو اصولی معاملات ہیں پاکستان کی اکانومی ہے پاکستان کی سیاست کو لے کے جانا ہے کتنے ستم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ممالکہ آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں بنگلہ دیش ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے وہ پچاس ساٹھ روپے کی ریزر رکھتا ہے ہم ایک ایک رب کے لیے بھیک مانگتے ہیں افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی ہے ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا ان چیزوں کا ہمیں اتجاج کر رہے ہیں جی فارم فارٹی سیون کیا ہے فارم فارٹی فائیو کیا ہے انہی چیزوں میں الجے ہوئے ہیں اور الجے رہیں گے اور ان الجے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قدم جناب چیرمنن آگے نہیں بڑھ رہے یہ چیز یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی یہ اتکڑیاں خود لگائی ہوئی پیٹی ٹنگز کے اندر اٹھارہ میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں ہم بھی کہتے رہے جی کہ آٹی ایس فیل ہو گیا ہمیں یہ کر دیا ہم وہاں آکے بیٹھ گئے ہم نے پھر کردار ادا کیا ہم نے پوزیٹیو کردار ادا کیا اور اس وقت تک کیا جب تک انہوں نے اکثریت نہیں کھو دی اور ہم ادھر آبیٹے آج پاکستان کے ایکانوی ماشاءاللہ سنبل رہی ہے مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار آئی ایم ایف کے دروازے پہ جا کے اگر آپ اتجاج کریں گے یا خط لکھیں گے تو کیا نواز شریف کی یا شعباز کی یا زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی توہین ہوگی پاکستان کی توہین ہوگی پاکستان کا راستہ آپ روکیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں بھی سوچنی چاہیے ہماری غلطیوں کی ہماری کوتائیوں کی نشاندہ ہی کریں یہ کام ہے ان کا یہ فریضہ ہے ان کا اور ہمارا کام ہے کہ اس کی اصلاح کریں ہم ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے لباس سے کوئی فرشتوں کے پڑوں کی خوشبو آ رہی ہے ہم بھی غلط کام کر سکتے ہیں نشاندہ ہی کریں گریفت کریں جو ان کا کام ہے لیکن وہ ایک رویہ اور وہ تیذیبی اقدار جو جمہوریت سے یقین رکھتی ہیں میرے عزیز نے قائد آزم کا حوالہ دیا میرے عزیز نے مولانا رومی کا حوالہ دیا تو ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے جو تعلیم ہوتی ہے جو نالج ہوتا ہے وہ رومی نہیں کہا تھا کہ علم راہ بر تنزنی مارے بوت اگر علم کو صرف اپنی جسم اور زبان تک محدود رکھو گے تو وہ ایک ساپ بن جائے گا علم راہ بر دلزنی یارے بوت اور علم کو اگر اپنی دل کے اندر بساؤ گے تو وہ اپنا دوست بنے گا میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ علم کو حکمت کو دانائی کو جمہوریت کو ان کی ویلیوز کو اپنی دلوں کے اندر جگہ دے صرف زبانوں تک محدود نہ رکھیں ہم ان کے دوست ہیں ہم ان کے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی خواہ ہیں ہم ان کے خیر خواہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی کشتی کو آگے ہیں بہت شکریہ شکریہ